سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں آپ کے ساتھ انیقا نصار اور ایک بار پھر آپ کی صبح کو با خبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین جب کسی ملک سے دوسرے ملک میں امبیسیڈر جاتا ہے اور اس امبیسیڈر کو بھیجا جاتا ہے تو اس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ ملک کے امیج کو باقی ممالک میں بہتر بنا ہے ڈپلومسی میں قلیدی کردار ادا کرے اور دو ممالک کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کم کیا جائے اسی کام کے لیے جلیل عباس جلانی صاحب کو بھیجا گیا امریکہ اور وہ کام ہو پایا یا نہیں ہو پایا اور وہ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ کیا جب ایک امبیسیڈر کام کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے سلے میں ریوارڈ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی کام نہیں ہو پاتا تو پھر اس کے سلے میں ریوارڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا آپ کو یاد ہوگا ایف سولہ کی جو ہماری ڈیل تھی امریکہ کے ساتھ وہ کھٹائی میں پڑ گئی جلیل عباس جلانی صاحب کے دور میں پڑی اس کے علاوہ ملہ منصور والا واقعہ پیش آیا وہ بھی جلیل عباس جلانی صاحب کے دور میں آیا اس کے باوجود جلیل عباس جلانی صاحب کو نواز آ گیا کیسے نواز آ گیا وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں لاہوہ سٹوڈیوز میں برگیڈیر ریٹائر سید غزنفر علی صاحب انیلسٹ ہیں بہت شکریہ غزنفر صاحب آپ نے جوائن کیا اسلامباد سٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب انویسٹکیئرم جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ خاور صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے خاور صاحب میں آپ کی طرف چلوں گی جلیل عباس جلانی صاحب کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے گئے جنرلی بھی اٹھائے گئے کہ ان کے ٹائم پر ڈپلومیٹکلی وہ مووز نہیں کھیلی گئیں جن کی ضرورت تھی لیکن اس کے علاوہ ان کو ایک جگہ پر نوازا گیا کہاں نوازا گیا کیسے نوازا گیا اور کس زمن میں نوازا گیا انیکہ یہ سن دو ہزار چودہ کی بات ہے تب امبیسیڈر صاحب نے ایک لیٹر لکھا پرائم سٹر آفیس کو کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے واشنگٹن ڈی سی کے جو پبلک سیکٹر سکولز ہیں وہاں پہ بڑے سارے ایشیوز ہیں وہاں پہ الکوہل ہے وہاں پہ ڈسپلن کے بڑے ایشیوز ہیں وہاں پہ منشیات کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے گورنمنٹ کے سکولز کے اندر تو میں اپنے بچے کو وہاں پہ نہیں پڑھا سکتا جو پرائیوٹ سکول ہے وہ بہت مہنگے ہیں اور اس کی فیس میں اپنی جیب سے نہیں دے سکتا لہٰذا گورنمنٹ آف پاکستان مجھے ایک سبسیڈی دیے ایڈیوکیشن سکتا ایک ایڈیوکیشن آلاؤنس مجھے پروائیڈ کرے اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ فارل آفیس کے جہاں ہمارے جتنے ڈیپلومیٹس باہر جن کی ڈیپلائیمنٹ ہے وہ نان انگلیش سپیکنگ کنٹریز کے وہاں پہ ان کی ڈیپلائیمنٹ ہے تو ان کو ایک ایڈیوکیشن آلاؤنس دیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے فارگزمپل آپ جرمنی میں ڈیپلائے ہیں یا چائنہ میں ڈیپلائے ہیں برگیڈر صاحب بھی ان کو اسی سے واقف ہوں گے تو وہاں پہ ڈیپلومیٹس کو سپیشل پیسے دی جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو انٹرنیشنل سکول جو کہ پرائیورٹ سکول ہے وہاں پہ پڑھا سکیں اس کے سیٹنلی ایک ہیوی اماؤنڈ ان کو پیسے فی دینا ہوتی ہے امبیسیڈر صاحب نے لکھا اور یہاں پہ پرائیورٹ ساہب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس کے بعد فنانس منسٹر کو آپ ٹیلیوین سکرین پہ دیکھ سکیں گے کہ وہ ایک سپیشل پرویجن دی گئی اور اس میں جو سب سے قابل ذکر اور قابل غور چیز ہے اور اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو ڈسپنسیشن ہے یہ جو اللونس دیا جا رہا ہے یہ فیوچر انسٹنس اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا اس کا مقصد یہ کہ فیوچر میں اگر کوئی امبیسیڈر جائے گا یو ایس کے اندر اس کی ڈپلائیمنٹ ہوگی تو وہ اس پریسیڈنٹ کو کوٹ کر کے اپنے بچوں کے لیے فی کے لیے پیسے نہیں مانگ سکے گا تو اس طرح ہوا اور یہ جب خبر نکلی ایک نوٹیفیکیشن مجھے کسی کنسرن افیشل نے یہ دیا تو اس کے بعد پھر میں نے لکھا واشنگٹن ڈی سی امبیسیڈر صاحب کو ان کے پریس اٹیشی کے ثروف کہ بتایا جائے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے تحت آپ یہ پرویجن لے رہے ہیں اور باقی جو آپ کے آفیسز ہیں باقی بھی اور بھی ڈپلومیٹ صاحب کے ساتھ آپ کے دیفنس اٹیشی ہے پریس اٹیشی ہے آپ کے کمیونٹی ویل فیر اٹیشی ہے اور بھی سارا دیفرنٹ سیکشنز ہے وہاں پہ دیفرنٹ سینئر آفیسز ہیں سیٹرنی ان کے بچے بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ایک تو پہلا تو آرگومنٹ یہ دیا گیا کہ واشنگٹن ڈی سی مین ڈان ٹون کے اندر جو گورنمنٹ سکولز ہیں یو ایس کے امریکن گورنمنٹ جن کا انڈران کرتے ہیں ان کا نظام تعلیم اچھا نہیں ہے وہاں پہ پڑھائی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی وہاں پہ مننشیات کا استعمال ہوتا ہے الکوحل ہے ڈسٹیپلن کے بڑے سیریس ایشیوز ہیں لہٰذا میں آپ کے بچے کو وہاں پہ نہیں پڑھا سکتا دوسرا انہوں نے یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا کہ باقی جو ساؤت ایشیان کانٹریز ہیں لیکھ انڈیا بنگلہ دیش ان کے جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کے بچوں کی ساری فیس ان کی گورنمنٹ کورتی ہیں تو اس پہ سوال یہ ہے جو کہ فارن آفیس کے اندر دوسرے آفیسز جو وہ یہ ریز کر رہے ہیں کہ آر وی سنز اف تیر لیسر گارڈ اگر یہ پرویزن آپ نے ایمبیسیڈرز کے بیٹے کو دینی ہے تو وائی ناٹ فر اس تو یہ کافی ایشیو بڑا ہوا ہے آج چونکہ ایمبیسیڈرز صاحب کے بیٹے تو ابھی ٹھیک ہے یعنی ایک الگ پر دورا باکس کھل گیا ایک تو یہ کہ جلیل عباس جلانی صاحب کے بیٹے کو یہ سیپریٹ جو ہے ایک ایک ایکسٹرا چیز کیوں دی گئی دوسرا یہ کہ باقی اب افسران سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ان کے بچے کو دی گئی تو پھر ہمارے بیٹے کو کیوں نہیں دی گئی خواہر صاحب میں آپ کی طرف واپس آوں گی غزنفر صاحب یہ سٹوری یا یہ جو بتا رہے ہیں تمام انفرمیشن انسائیڈ انفرمیشن جو خواہر صاحب نے ابھی دی ہے ہم لوگوں کو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جلیل عباس جلانی صاحب نے ابھی ہم لوگوں کو ایف سکسٹین کی ہم لوگ دیکھیں اگر ڈیل وہ نہیں پوری ہو پائی بہت سارے کام جلیل عباس جلانی صاحب کے وقت میں نہیں ہو پائی لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نوازہ جا رہے ہیں یہ کس چیز کے حق میں نوازہ جا رہے ہیں اتنا بڑا سٹیپ لینا اتنا بڑا قدم لینا کہ ایسے شخص ایک ہی شخص کے بچے کو پرائیوٹ سکول میں ڈالنا باقیوں کو سائیڈ لائن کر دینا سب سے پہلی بات تو ہے جو سپریم کورٹ نے اپنی عبزورویشن دے دی دی ہے نا کہ پاکستان میں مونوکرسی ہے سسٹم یہاں پہ نہیں چلدا بارہ یہ کہہ چکے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں شہنشائیت ہے تو یہ بھی مغل شہنشاہ کا ایک جو ہے وہ جیسچر ہے جو ایک سیلیکٹڈ انڈویڈیویلز کا ہو جس کا بیک گراؤنڈ بڑا سٹرانگ ہے ان کی کنکل سپریم کورٹ بھی رہے اس کے فادر بھی پھر ان کا فیملی تو وہ اور 1989 سے 1992 سے وہ پرائیم میشٹر آوز میں سیکٹری بھی رہے ہیں تو یہ ایک شخص کو ایک انڈویڈیویڈیویل کو یہ تمام دنیا میں میرٹ کے نام پہ ایک بہت بڑا تماشا ہے کہ آپ ایک شخص کو چنکے ایک ایسا سکول جس کی انور پیس 39,370 ڈالرز ہے آپ اس کو وہ دے دے دوسری بات یہ سیڈویل سکولی 1823 میں کوئی بنا تھا اور اس میں زیادہ تر جو ہے جو امریکن پریزیڈنٹس ہیں اگر آپ ان کے ٹاپ نوچز کو دیکھیں پیرنٹس کی لسٹ دیکھیں تو وہ پڑتے رہے ہیں اس میں بارک اباما کی بچیاں بھی پڑی ہیں اس میں کلنٹن کی بچیاں بھی پڑی ہیں الگور کی بچیاں بھی پڑی ہیں اس میں بہت بڑے بڑے میوزیشنز ہیں ان کی بچیاں پڑی ہیں اس میں جناب جو ایران کا ایک پولیٹیکل سائنٹ والی ناصر اس کی بھی بچیاں پڑی ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں اور یہ سکول ایک پریولیجڈ سکول ہے امریکہ کے اندر بہت سارے سکول ہیں جو بہت اچھی پرائیویٹ ایڈکیشن دی رہے ہیں اور اس کا ایک اور بھی کلاؤز ہے اس میں جب آپ ایڈبیشن لکھ لیتے ہیں تو وہ سکول آپ کو فائننشل ہیلپ بھی آفر کرتا ہے اب بنیادی سوال تو یہاں ریز ہوتا ہے کہ ایمبیسی کے اندر کتنے لوگ پوسٹڈ ہیں اور اکراؤز دے ورلڈ ایمبیسیز میں کتنے ایمبیسیڈر ہیں اور کتنے ایمبیسیڈر ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے ایک شخص کا ان کے تین بچے ہیں یہ خود بڑے ویل آف ہیں ان کا ایک بچہ جو ہے وہ یونائٹی نیشنز میں نوکری کر رہا ہے ایک ان کا بیٹا جو ہے بڑا آسٹریلیا میں نوکری کر رہا ہے ان کا بیک گراؤنڈ بڑا مزید ان کو تو ڈیزر بھی نہیں کرتا تھا لیکن ایک لسٹ ہوتی ہے ایک لالچ ہوتی ہے وہ لالچ جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں اور آپ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو صحیح ٹیسٹ پر پٹ آن کرتے ہیں وہ آپ کے لئے چیلنج ہوتا ہے تو اس قسم کی اس قسم کی کسی قسم کی یہ تو خیرات کے متنازل ہاں اگر پرائیم نیسٹر اس کو زکاة سے دے دیتے یا اس کو کسی زکاة فنڈ سے پیسے دے دیتے یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اب جو پیسا جو پہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسا پہ کیا گیا ہے اس کی اکاؤنٹابلیٹی نہیں چاہیے اور آپ نے دیکھا ایک چیز اور کہوں گا چھوٹی سی جوزیز عباہ صاحب کو وارن بھی کیا گیا تھا بیرکن امبیسی کی طرف سے انہوں نے جب ان کے بیٹے کی گریجویشن سریمینی تلہا اس تڑکے کا نام ہے تو بارہ انہوں نے اپنے گھر پارٹی پہ پھر وہ تصویر انہیں ٹویٹ کر دی اور اس کے اوپر بڑی اوبزرویشن آئی انہوں نے کہا اس کو آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کریں تو جلیل عباس صاحب میرا خیال ہے جو پیسا ان کو پہ کیا گیا ہے اس کا کوئی چیک ہونا چاہیے اور گارمنٹ شود آس ہم تو ریٹرن دیکھنی چلیے اب سبسیڈی دی گئی خاور صاحب سبسیڈی دی گئی تقریباً پچاس فیصد سے زائد کی بات کی جا رہی ہے جس طریقے سے آپ کی طرف انفرمیشن آئی اب اتنی بڑی سبسیڈی دیے جانا پاکستانی عوام کا ٹیکس کا پیسہ اس طریقے سے استعمال ہونا اب تو سارے ایمبیسیڈرز یہ سوال نہیں اٹھانے لگ جائیں گے کہ آیا یو ایس کے ایمبیسیڈر یو ایس میں جو ایمبیسیڈر گئے ہوئے ہیں ان کا بچہ کیوں ہمارے بچے بھی پرائیوٹ میں کیوں نہیں پڑیں گے حالانکہ گورنٹ پاکستان کو پبلک سکول میں پڑھانے کو کہتی ہے ایمبیسیڈرز کو انیکہ وہی یہ دیکھیں اگر آپ نوٹیفکیشن کی لاسٹ لائنز دیکھیں اس میں کٹیگوری کا لکھا ہے کہ اس کو بیروکیٹیکلی تو اس کو تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تاکہ آئندہ آنے والے جو ایمبیسیڈرز ہیں وہ اس پیسیڈرز کو پورٹ کر کے اپنا دوبارہ پیسے نہ لے خواہر بات یہ نہیں ہے بات آخری لائن کی نہیں ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ ان کو دی کیوں گئی ہے اس سے پہلے کسی ایمبیسیڈرز کو ریوارڈ کیا گیا ہے سیڈویل سکول میں تو ان میں کون سے وہ ایسے سرخواب کے پر لگے ہوئے ہیں یا انہوں نے کون سے ایسی لنکا ڈھا دی ہے پاکستان میں کہ آپ ان کے بیٹے کو پیسے دے دیں یہ تو میرٹ کیا برگیریر صاحب اصل اچھا برگیریر صاحب اصل تو اصل ایشو یہ ہے اچھا وہ آپ جو گرونڈز پروائیڈ کی گئی ہیں وہ بڑی موسیقی کا احیز ہیں وہ بڑی سرپرائزنگ ہیں کہ ایک آپ ایک دوسرے ملک میں گئے ہیں اس کے جو ایجوکیشن سسٹم پہ اس کو پورے کا پورا آپ شکوک و شباب میں ڈال رہے ہیں اب مجھے میں واشنگٹن ڈی سی میں فرانکلی سپیکنگ نہیں رہا برگیریر صاحب شاید آپ وہاں پہ کچھ ٹائنگ گزرا ہوا آپ کا مجھے لیل لیکن وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی وہاں پہ ہمیں جو آگے تھوڑی سی پڑھا ہے کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم کافی بہتر ہے کوئی اتنا برا نہیں ہے اور اگر برا ہے بھی فرق مان لے کہ ان کا آرگومنٹ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ایجوکیشن سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں تو پھر یہ سارے کا ساری پرویزن آپ سب کو باقی کو بھی اللہ کر دیں باقی جو ڈیپلومیٹس وہاں پہ پوسٹڈ ہیں ان کے بچوں کو بھی یہ پرویزن دے دیں اب یہی ہوگا نا اب یہ تو آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی آپ سو دفعہ کہیں کہ جی گورنمنٹ کہیں کہ ہم نے صرف ایک ہی دفعہ کی کچھ سرٹن سرکمسٹانسز تھے حاصل قسم کے حالات کے تحت ہم نے یہ پرویزن دی ہے آئندہ نہیں دیں گے لیکن آپ نے ایک پریسیڈنٹ کوٹ کر دی اور فیچر میں لوگ اس کو استعمال کریں گے لیکن یہ پریسیڈنٹ کوٹ ہو گئی ہے اور دیکھتے ہیں آپ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اب نئے جو ہمارے امبیسیڈر جائیں گے یو ایس کے اندر وہ بھی اس کو اس پرویزن کو انموک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پیسے دیں آپ نے پہلے امبیسیڈر کو دیئے ہیں یہ مجھے دیں اور یہ میرے لیے تو کافی ایک کافی کابل گاور کابل سپرائزنگ ڈیولمائنٹ ایک شاکنگ 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 ایک پرویزن یا ایک لائن لگ کر کہا جائے کہ ہم بریزمہ آگے ہم نہیں دیں گے غزن فرساق وہی سوال کیوں ایسا جلیل عباس جلانی صاحب آپ نے کونسی کارکردگی دکھائی پچھلے اپنے ٹینئور کے اندر ابھی جو ٹینئور چل رہا ہے اس کے اندر ایسی کیا چیز کر دی کہ ان کو نواز آجائے اگر کوئی ڈپلومیٹ کوئی سپیشل چیز کرے کوئی بہت اچھی یا لابینگ کر پائے ہو کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کے ایشو پہ پاکستان کے موقف کو دے پائے ہو تب کو ٹھیک سمجھ آتی ہے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں کر پائے جلیل عباس جلانی صاحب بات یہ ہے پہلی بات ہے اگر کر بھی پائے ہیں تو آپ کس طرح دیکھیں آپ کس طرح ایک شخص کو نواز سکتے ہیں ایک دڑکے کو نواز سکتے ہیں پاکستان میں اتنے بڑے سکول سسٹم ہے کیا وہ ایسی چیزیں پروڈیوز کر رہے ہیں آپ کے یہاں بھی پرائیویٹ سکول ہے یہ سکول جو ہے اس کو ہاورڈ آف پرائیویٹ سکول کہا جاتا ہے میننگ دیر بھائی کہ وہاں اور بھی پرائیویٹ سکول ہیں اگر وہاں اور بھی پرائیویٹ سکول ہیں تو اس کے اندر اس سکول کے اندر یہ بھی یاد رکھی گا کہ کوئی سٹوڈنس ہوتے ہی ایک ہزار ہے اس کا ایک جونیر کلاس ہے ایک اپر کلاس ہے اس کا اس کے اندر یعنی باقی جو 98% لوگ ہیں امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ان کے بچے تو اور اسکولوں میں پرائیویٹ وہ کیا پراغرس نہیں کر رہے ہیں وہ کیا ہے ایسی میں رہتے ہوئے کون سے ایسا کام جیسے آپ نے کا کر دیا کہ آپ کے بیٹے کو 39,970 ڈالر جو ہیں وہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان پے کریں اور میرا بچہ جو ہے یہاں پہ غریبوں کے بچے جو ہیں وہ یہاں پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی ہیوی فیسز پے کرتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ سکولوں میں پے کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں ٹھیک ہے ان کو کیوں نہیں اسی طریقے سے ٹھیک کیا جا رہا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ ٹیکس پیئر کی منی کا ہاں اگر خیرات کے پیسوں سے دے دے اگر آپ زکاة کے پیسے ان کو چاہیے زکاة کے پیسے سے دے دے گورنمنٹ ان کو لیکن زکاة کے پیسے بھی وہ ڈیزرور نہیں کرتے مسئیبت تو یہ ٹیک ہے ٹیکس پیئر کی منی ان کو کس طرح دے سکتے ہیں اور بھی بڑی جگہ پر سمار ہو رہے ہیں یہی ہم کہتے ہیں یہی سپریم کورٹ نے ٹھیک کہا کہ مونوکریسی ہے جو مرضی کردوں کو پوچھنے والا نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس منی جو ہے ہم لوگ میں اپنے شو میں بارہا یہ کہ ٹیکیشن حوالے سے ہمارے یہاں گورنمنٹ سکولز کا کیا نظام ہے ہم لوگوں کے سامنے ہے لیکن ایسا نظام جو ہے وہاں امریکہ میں نہیں ہے وہاں کے پبلک سکولز بہت بہتر ہیں اور بڑے اچھے اور ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو آگے لے کر جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کچھ سچویشن ایسی نہیں ہے ایجوکیشن دپارٹمنٹ کی بات کریں تب وہاں بھی نہیں اور صحت کے دپارٹمنٹ کی بات کریں تب وہاں بھی نہیں اسی لئے وزیراعظم صاحب کو لندن جانا پڑتا ہے اپنے علاج کے لیے باقی سارے جتنے امیر لوگ ہیں ان کو لندن جانا پڑتا ہے یا کسی اور ملک جانا پڑتا ہے علاج کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان کے اوپر پیسہ لگانے کے باوجود بھی اس کے اوپر پروپرلی دہان نہیں دیا جاتا پیمز ایک انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان انسٹیٹ اوف میڈیکل سائنسز جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے یہاں کیا حال ہوتا ہے یہ سب کے سامنے ہے یہ ایک ایسا انسٹیٹ ہے جہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں علاج کے لیے لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے وہ بتاتے ہیں تارک فضل چودری صاحب نے کیا کیا خاور صاحب ایسا جو کہ ابھی بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ پیمز کے بارے میں یا غریب عوام کے بارے میں کوئی سوچتا بھی ہے یا نہیں ان کی صحیحت کے بارے میں انیکہ یہ تارک فضل چودری صاحب ان کی لیٹ انڈکشن ہوئی تھی فیڈل کیابنٹ کے اندر سٹیٹ منسٹر فر کیابنٹ ڈویین جس طرح ہر منسٹر آنے کے بعد پہلا کام وہ منسٹر صاحب یہ کرتے ہیں کہ اپنے دپارٹمنٹ کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ کس کس جگہ کہاں کہاں کتنے پیسے پڑے ہیں اور ان کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح انہوں نے بھی بریفنگز لی ان کو ایک بریفنگ میں پتا چلا ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اندر کوئی تین چار کروڑ کی ڈونیشنز کا ایک پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس کو کس طرح استعمال کیا جائے اسی اثناء کے دوران ہوا یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کچھ اکر لگا کے ذہن میں ایک یونیک سا آئیڈیا آیا کہ یہ جو پیسے پڑے ہیں اسے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایمرجنسی کو بہتر کرتے ہیں اب ویسے تو پیمز کا جو اس کا ماسٹر پلان ہے اس کے تحت ایک ایک فل فلیج وہاں پہ بننا تھا ایمرجنسی ٹاور بننا ہے لیکن وہ ہماری بدقسمتی کہ ہماری ہر حکومت میں وہ صحت کی سہولتیں وہ ہمیں کبھی ان کی پرائیورٹی پہ نہیں رہیں اچھا اب اس کا ڈسیئن یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو تین چار کروڑ ڈونیشنز کے پڑے ہوئے ہیں اس کا ایک پری فیبریگیٹڈ مٹیریل سے ہم ایک ایمرجنسی بلوک بنا دیتے ہیں اچھا اس کا ہوا یہ ایک جگہ کونسی ہے کیونکہ بلگیر صاحب کو پتا ہے وہ والا مٹیریل یعنی صحیح مٹیریل بھی استعمال نہیں ہوا جی جی بالکل ایکزیکٹی وہی والا مٹیریل اب یہ ہوا کہ جی پیمز کے اندر اس کو کہاں بنایا جائے کیونکہ پیمز کا ایک ماسٹر پلان ہے اگر اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے تو اسی کے تحت ہونی ہے لیکن آپ کو پتا جس طرح بلگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت ایڈسیئن ہوا کسی پی سی بان کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسا کریں کہ یہ جو پارکنگ لارٹ ہے پیمز کی وہاں پہ ایک بلڈنگ بنا دیں یہ پری فیبریگیٹڈ مٹیریل سے اس کو نام دیا فیلٹرل کرینر کا جتنے میں ایمرجنسی کے لوگ آئیں گے ایمرجنسی وہاں پہ ان کی ان کو چیک ہوگا اس کے بعد جو بھی ان کی انجریز ہوں گی اس رسپیکٹیو ان کو ان کی وارز کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا اچھا یہ بھی سارے معاملہ سائٹ پہ چھوڑے کہ وہ ایک کس طرح بلڈنگ بنی اس بلڈنگ کی کوئی فانڈیشن نہیں ہے وہ بس زمین پہ رکھ دی ہے بغیر کسی ایک اینٹ زمین کے اندر نہیں ہے اچھا وہ اب چھے آٹھ مہینے سے یہ بلڈنگ تیار ہے یہ بیس بیٹ کی بلڈنگ ہے اس کے اندر سارا ایکویپمنٹ جو کہ کسی میں ایمرجنسی پیشنس کو ہینڈل کرنے کے لیے چاہیے وہ لگا ہوا ہے اور آٹھ چھے آٹھ مہینے سے اب تارک فضل چودری صاحب اس کوشش میں ہیں کہ پرائمیسٹر آفس سے یا پرائمیسٹر صاحب یا مرجم نواز شریف صاحبہ ان کو ٹائم دے دیں تاکہ وہ آکے اس کا افتتاع کریں اب میری رات بھی ایک سینر اوفیشل سے بات ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں رات آکھ رہے ہیں کہ تاکہ آج پرائمیسٹر آفس سے برگیڈ صاحب کو علم ہے کہ یہاں پرائمز اور پرائمیسٹر آفس کا زیادہ ٹائم ہی لگتا میرے حال میں ہارلی دس منٹ کی ڈرائیو ہے اور اس سے بھی جو سب سے جو ایک مزیقہ حیث اس ساری صورتحال میں یہ سارا ایشو یہ چل رہا ہے کہ آپ ایک دونیشنز کا پیسہ ہے آپ کا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے کہ چلیں چلو گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا تو ایک کسی وہاں پہ پیمز کے مویر کچھ حضرات اسلامباد کے جہاں سے انہوں نے پیسے ویسے کٹھے کر کے یہ چیز بنا دی تو ہدا کے بندوں آ کے اس کو افتتاع کر جاؤ بگیڈر صاحب اگر یہ اس کا افتتاع ہو جاتا ہے واوا تو گورنمنٹ کی ہوگی اور واوا ہی چاہیے گورنمنٹ کو بیسکلی کہ ہم لوگوں نے دیکھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کیا کیا کر لیا غزانفر صاحب یہ آپ نے ایک تو پہلے بلڈنگ بنائی ہے کیسے ایریا کے اندر اسلامباد جہاں زلزلے آتے ہیں بیس بیڈ کا ایمرجنسی ایریا ہے اگر یہاں لوگ ہوں اور خدا نہ خواستہ کوئی کٹیسٹریفی نیچرل کلامیٹی آ جائے تو پھر کیا ہوگا نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ وزیر آزم صاحب اس دن رہین یار خان میں جو ہیلتھ کارٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اس ٹائم پر غریب کی صحت پر آپ دیدہ ہو گئے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو لیکن اگر غریب کی صحت کا اتنا فکر ہے تو یہ چھے آٹھ مہینے سے جو بلڈنگ پڑی ہے اس کے ہفتتا میں کتنی دیر لگتی ہے تین چیزیں ہیں اینی کا یہ یاد ہوتی گا ایک جو ورلڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی جو سٹیڈی ہے اس کے اندر اسلامباد is on serious fault line یہ وہ کہتے ہیں اور ادھر کسی وقت بھی اسلامباد سے لے کے نیچے مانسیر اور اوپر کیشمیر مضافرہ باد کے اوپر سے لے کے تاؤگوٹ سے دے کے یہ سارا fault line میں علاقہ اور اس میں ٹیکٹونک پلیٹ جو ہیں وہ کسی وقت بھی ہل سکتی ہے تو پہلی بات اس قسم کی بلڈنگ بنانا ایک اسپطال کے اندر یہ نا ایڈوائزیبل ہے یہ لوگوں کی کہ ذرا سا بھی کوئی چیز ہوئی تو یہ بلڈنگ گر جائے گی یہ لوگوں کی ذہن سے جان سے کھیلنے کے مطرح دے پہ دوسری بات یہ ہے اپنے بات کی ہلتھ پولیسی کی اور اپنے بات کی ہلتھ امیشیٹیوز کی تو یہ ایک ہی ہسپطال نہیں ہے ایک گجرات نے بہت بڑا ہسپطال بننا تھا چوہدری پرزنز چیف منسٹر تھے کسی وقت کسی کو بھیج کے دکھوا لیجیگا جو کارڈیک ہسپٹال کارڈیک ہسپٹال تھا اور بہت اچھی بلڈنگ بنی تھی آج تک صرف سیاسی رنجش کی وجہ سے اور بڑے اس سے اس کی ڈیٹیل سے وہ ہسپٹال بنے صرف سیاسی رنجشوں کی وجہ سے صرف سیاسی عوام کو اس ہسپٹال سے جو فیسیلٹیز تھی وہ استعمال کرنے لئے دی جاری اس گورمنٹ اس میں آج تک مشینیں ہی نہیں لگائیں اس کا آج تک افتتہ ہی نہیں کیا سروسیس ہسپٹال میں پرانے مشارف کیور چودی میں یہ چہرہ ہوں کہ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیئے ان کے زمانے میں یہاں پر جو سروسیس ہسپٹال جو کارڈیک ہسپٹال تھا وہاں پر دوائیاں بھی ملتی تھی وہاں پر ٹریٹمنٹ بھی فاصل ہے آج وہاں جا کے آپ دیکھ رہے لوگوں کو وہ پانچ پچ پہینے کی ڈیٹ دی جاتی ہے یہ ہے ہیلتھ پالیسی اور آپ کو بتا ہے سروسیس ہسپٹال میں ایک بہت بڑا پیشدہ جو پوری جگہ پہ ہو رہا ہے وہ جالی دوائیوں کا ایک بہت بڑا سکینڈل نکلاتا تو یہ ہے ہیلتھ پالیسی کے انگریڈین مزنفر صاحب بارکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر سال سال کی تاریخ میں یہی ارض کروں کہ یہ آپ رونے لگتے ہیں اب مطلب ہے کس نے آپ کے ہاتھ روکے ہوئے تھے پرائیم میسٹر اور چیف منسٹر صاحب کے جو کہ آپ ایک ہسپتال تو بنا دیتے آپ تاکہ لوگ لیکن نہیں ہوا اب یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ٹوانٹی بیٹ کا اور یہ بات یہ ہے بات اس کے اندر ہوتی ہے وہ جیسے ہم نے کہا نا گریڈ اور لسٹ تو تاریخ فضل چودی صاحب خود بھی ڈاکٹر نے ہاں لگے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مریم نواز نہیں بھی آئیں گی تو ہسپتال چل پڑے گا تو غریبوں کا فائدہ ہوگا یہ ہسپتال چلتا ہی چیریٹی سے ہے اور دوسری یہ ہسپتال اس کے اندر تین اور سیمی اٹرونک ہسپٹل ہے جو ورک کر رہے ہیں یہ ریسرچ اسٹیٹوٹ ہے ایک چلڑن ہسپٹل ہے ایک اسلامباد ہسپٹل ہے تو اگر آپ ہسپٹل فیسیلٹیز آپ شورٹر ٹائم اسپین میں بڑھائیں گے یہ تو لوگوں کا جو چیریٹی کا پیسہ اس کا میس یوز ہو رہا ہے اس کا تو پبلک اگرامس کمیٹی کو یا آپ کی اپنا اسمبلی ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی ایک بیلڈنگ بنی ہوئی ہے آپ نے اس کو فتح کے لیے روکا ہوا ہے رہیم یار خان میں پرائم میرسٹر صاحب رو رہے تھے تو یہ تمام چیزیں آپ جب کمبائن کریں گے اور وہ ہسپتال جو بنائے تھے پشلی حکومتوں نے تو اس کے اندر تو میلیفائیڈ انٹینشن آتی ہے اس کے اندر یہ انٹینشن ثابت ہوتی ہے کہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے غریبوں کی ویلفیر کے لیے صرف اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کی بات کرے تو ہیلتھ کارڈ کی بات کی جائے تو اس ٹائم پر مریم نواز صاحبہ بھی موجودی نواز شریف صاحب بھی موجود ہے ان دولوں کو اگر تاریخ فضل چودری صاحب چاہ رہے کہ افتتا کریں اور وہ نہیں کر رہے تو پھر یہ ہیلتھ کارڈز دسٹریبیوٹ کیا جا رہے ہیں ان کا جو ہے وہ کیا جواز بنتا ہے جب آپ کو آپ دس قدم کے فاصلے پر افتتا کرنے نہیں جا سکتے اند تاریخ فضل چودری صاحب کہ اس کو ورک نہیں کرنے دے سکتے اس کے بعد افتتا کرواتے رہے جو لال پٹا ہوتا ہے وہ بھی کٹواتے رہے تمام چیزیں ہوتی رہیں گے اتا سیم ٹائم ٹریٹمنٹ بھی چلتا رہے گا لیکن ناظرین ٹیکس کا پیسہ ٹیکس کی پیسے کی بات کرتے ہیں عوام کو یہ تو ایڈیشن سے چلتا ہے عوام کے ٹیکس کی پیسے سے چلتا ہے عوام کے ٹیکس کی پیسے جمع کرنے جس ادارے نے اس ادارے میں آج کل کام نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ اس کو ایک حدف دیا گیا وہ حدف مکمل ہوا اس کے بعد کیا ہوا میں خابر صاحب کی طرف جاؤں گی لیکن آپ کو یاد رہے کہ اس مہینے کا حدف جو ٹو ففٹی بلین روپیز تھا اس میں ابھی سے مہینہ ختم نہیں ہوا ففٹی سکس بلین کا جو ہے گیپ آ گیا خابر صاحب کون سا حدف مکمل ہوا اس کے بعد کیا مسئلہ ہوا جو کہ اس مہینے کا حدف مکمل نہیں ہو رہا کام بند ہے ایف بی آر میں انیکر لازٹ یئر ایسا ہوا کہ گورنمنٹ نے بڑا ایک مائل سٹون اچھید کیا آپ نے دیکھا ہو کہ اخبارات کے اندر کافی احساب ڈار صاحب کے کافی بیانات بھی آئیتے کہ ایف بی آر نے تھی تھوزن پلس بلین اکتی سو سمتنگ بلین کا ٹارگٹ اچھید کیا تھا اس کی سٹوری یہ ہے کہ لازٹ یئر جو دوسری اور تیسر جلزے کے آفیسرز ہیں ایف بی آر کے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پوری تبانائیاں لگائیں آپ ایڈوانس ٹیکسز کمپنی سے لیں اور یہ ٹارگٹ میٹ کریں اگر آپ لوگ یہ ٹارگٹ میٹ کریں گے تو ایف بی آر آپ کو انسینٹیف دے گا اس انسینٹیف میں بمپر بونسز تھے گاڑیوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے جو بھی آپ میند کی اس سارے آفیسرز نے وہ ٹارگٹ اچیو ہوا لازٹ یئر کے ٹارگٹ ایف بی آر کا ٹیکس کولیکشن کا اچیو ہو گیا اچھا اس کے بعد جب یہ سارا انسینٹیف دینے کا معاملہ آیا تو اوپر سے فنانس منسٹری کے جب یہ پاس پروپوزل گئی تو انہوں نے کہا کہ جی ایف بی آر کا یہ کام کرنا ہے ٹیکس کولیکشن انہوں نے کیا ہے اگر ایو اے ہم نہیں دے سکتے اچھا وہ جو انسینٹیف کی امید میں بیٹھے تھے آفیسرز ان کو نہیں ملا اس کے بعد ہوا یہ سونے پہ سہاگا کہ دو تین مہینے پہلے پرموشنز ہوئی تھی گریڈ ٹوانٹی ٹو کے اندر دو آفیسرز ڈاکٹر ارشاد اور چودی صفدر حسین جو کہ سینیارٹی لسٹ کے اندر بہت نیچے ہیں ان کو گریڈ ٹوانٹی ٹو کے اندر ان کو پرموشن دے دی جاتی ہے اس پرموشن کے بعد ہوا یہ کہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی چھے آٹھ آفیسرز ابھی وہ یہاں پہ سلامت ہائی کورٹ میں بھی انہوں چیلنج بھی کیا ہوئے اس پرموشن کو کہ ہم سپر سیٹ ہو گئے ہیں پرموشن پالیسی کی وائیولیشن ہوئی ہے وہ بھی نہیں کام کر رہے تو پچھلے تین چار مہینے سے آن اینونس جو ایک پروٹیس چال رہا ہے آفیسرز کام نہیں کر رہے اس کا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پچھلے چار مہینے سے ہر مہینے جو ٹاکس کولیکشن کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے جس طرح اس مہینے کا ٹارگٹ ان کا ٹو ہنڈرنڈ سکسٹی بلین کا تھا ابھی بھی ٹو ہنڈرنڈ سکسٹی بلین کا شارٹ پال ہے اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پچھلے ایک ہفتے میں پوری کوشش کی جاری ہے کہ یہ جو چارڈر کاؤنٹن فرمز ہیں جن کے ساتھ کمپنیز ریجسٹرڈ ہوتی ہیں کہ ان کو دوبارہ اس چیز پہ مائل کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ایڈوانس ٹیکس دے دیں تاکہ ہم اپنے ٹارگٹس میٹ کر لیں یہ جو منتخلی باعث ہماری شارٹ فال آ رہی ہے اس کو ہم کسی طرح میٹ کر لیں صحیح لیکن چونکہ یہ سارے ایشیوز چل رہے ہیں وہاں پہ میں دو نام ضرور لوں گا کہ ان کی ایک بہت اچھی آفسرز ہیں رانہ احمد ہیں اس کے بعد تنمیر خان ہیں ان کے یہ وہ سینئر آفسرز ہیں جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کے ویٹ کر رہے تھے کہ ہم بھی گریڈ ٹوانٹی اب سیول سرورز کے اندر بیڈر صاحب کے سیز کے علمے ویسے تو ہر سرورز کے اندر جو مینٹی آفسرز ہوتے ہیں آنسٹ آفٹ ڈیڈ آنسٹ آفٹس ہوتے ہیں جی ان کی ایک کیریئر پوگیشن ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے آپ ٹاپ پیٹھے ہونا چاہتے ہیں اب جب اس طرح کی ویولیشن ہوگی تو وہ ایک ایک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین ایک تو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کے بارے میں اس حکومت کے بارے میں بہت مشہور ہے دوسرا ٹیکس کلیکشن کے بہت ساری امنیسٹی ہوئی دی گئی جو کہ پوری نہیں ہو پائی تھی اب آپ نے ٹیکس کلیکشن ناظرین بریکس پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے وہ ادارہ ایف بی آر جس نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے اس حوالے سے ہی اس کے ہی علازمین آج سرہ پہتجاج بنے ہوئے غزنفر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی دو مسئلے جن کی طرف خاور صاحب نے اشارہ کیا ایک مسئلہ یہ کہ آؤٹ آف ٹرن ملازمتیں آؤٹ آف ٹرن جو ہے تقررنیا ہونا یہ ہم لوگوں نے اس گورنمنٹ کے بارے میں سنیا ہے یہ نومل ہے اس گورنمنٹ کا دوسری طرف ایک آپ نے انسینٹیو دیا اناؤنس کر دیا آپ وہ انسینٹیو نہیں دیتے تو اب اگلی بار اثران کیا اگر آپ انسینٹیو دیتے بھی ہیں تب ٹرسٹ کریں گے اور اگر آپ نے انسینٹیو نہیں دیا تو ان کا مرال ڈاؤنی ہو گیا آپ کی طرف سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے دو چیزیں پہلی بات جائیں پرموشن کی جاتے کہ آپ نے بات کی تو بنیازی طور پہ گریڈ اکیس سے گریڈ بائیس میں بلکہ گریڈ بیس سے گریڈ اکیس میں بھی ایک گورنمنٹ کا پر آکٹیو آ جاتا ہے وہ اس کے اوپر رولز موجود ہیں کہ آپ نے جی کن لوگوں کو پرموٹ کرنا ہے ہاں یہ ضرور صحیح بات ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ نے جیسے کہا کہ آؤٹ آف پرموشن میں پرسنل پریفرنسز اور پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ یہ ضرور کنسیڈر کی جاتی ہیں لیکن اس کو اگر گریڈ اکیس سے بائیس میں آپ پرموٹنا ہوئے تو آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے فوج میں تو کم از کم یہی رول ہے کہ ہاں یہ ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے کہ جو لوگ پرموٹ نہیں ہوتے سینئر ہمارے ہاں فوج میں وہ پھر اگر گریڈ اکیس سے بائیس میں نہیں گئے ہیں یا بیس سے اکیس میں نہیں گئے ہیں تو وہاں اومن ریزائن کر دیتے ہیں لیکن یہ رائٹ نہیں ہیں یہ یاد رکھیے گا اکیس سے بائیس میں جانا بائیس ایک بہت بڑا گریڈ ہے اکیس سے بائیس میں جانا کسی بھی سیول سرونٹ کا رائٹ نہیں ہے یہ گارمنٹ کی یا جو بورڈ بیٹا ہے اس نے چیزیں دیکھنی ہوتی ان کی مرضی ہوتی ہے دوسری بات آپ نے کی ٹیکس کلیکشن کی تو میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں دوہزار پندرہ میں جو شارٹ فال تھا وہ تھری ہنڈرڈ نائیٹی فائیف بلین شارٹ فال تھا اور کوئی دوہزار چیز سو پانچ بلین جمع ہوئے تھے بلکہ اس میں جو ایف بی آر کے چیئرمن تھے انہوں نے ایک لیٹر بھی گارمنٹ کا لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی چونکہ پیٹرل کی پرائزز کم ہو گئی ہیں تو سبسیڈی جو ہے وہ ایفیکٹ ہوئی ہے اور ریونی کلیکشن اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا تو ہم ٹارگٹ نہیں میٹ کر سکتے یا ابھی خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ میٹ کر لیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ بعد میں پوسیبل ہو گیا ہو ابھی دوہزار پندرہ سولہ میں جس طرح آپ جا رہے ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے لاسٹ ٹائم سے اس دفعہ ٹوئنٹی پرسنٹ انہانس کر دی تھا ریونی کلیکشن اور اس دفعہ جو ریونی کلیکشن اس سال کی ہے وہ تین ہزار ایک سو تیس بلین روپیز کے قریب ہے تو یہ جہاں تک سٹرائکز کا تعلق ہے اپنا ایف بی آر میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایف بی آر یہ سٹرائکز جو ہی تھی دوہزار بارہ گیارہ بارہ تیرہ میں ہوئی تھی خرشی شاہ نے جا کے سٹرائکز جو ہیں یہ ختم کروائی تھی اب یہ بھی ہوئی اس دفعہ بھی ہوئی اور یہ بنیادی طور پر یہ جو دوہزار سولہ میں جو سٹرائکز ہوئی ہے نومبر دوہزار پندرہ میں بھی ایک سٹرائک ہوئی تھی جس میں ایف بی آر کے امپلائیز نے کہا تھا کہ ہمارا جو جو انسنٹیوز ہیں ان کو فریز کر دیا گیا ہے تو اس دی فریز اس آگڈار نے کہا تھا کہ ہم انسنٹیوز کو دی فریز کر دے گے اب یہاں تک جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے گاڑیوں کا وعدہ کیا تھا یہ ایک چیزیں کی تھی تو اگر آپ ایک امپلائیز سے وعدہ کرتے ہیں یا آپ اس کو کوئی کمٹ کرتے ہیں اور وہ اس پر کام کرتا ہے تو وہ اس کا رائٹ تو نہیں ہوتا لیکن چونکہ آپ نے وہ چیزیں کی ہوئی ہیں تو پھر جب کام اگر ہو جائے تو میرا خیال ان چیزوں کو بیٹ کرنا چاہیے یہی ایک ادارے ایک اچھے ادارے میں یہی فنیس ہوتی ہے جس سے ادارہ بہتر بنتا ہے یا اس کی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے یہ حکومت کے بارے میں خاور صاحب کچھ اس طرح کی سیچوئیشن نظر آ رہی ہے لیکن مجھے ایک اور چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ شورٹ ٹرم پولیسیز یا شورٹ ٹرم گول کی طرف کیوں جاتے ہیں اب اگر آپ نے گول دے دیا کسی ادارے کے ملازمین کو جی آپ اتنا حدف مکمل کر لیجئے مقرر کر دیا وہ حدف اور وہ جو ہے پا لیا گیا اس کے بعد کے انسینٹیوز کی بات تو الگ ہے لیکن آپ نے جو حدف دیا ہے اب وہ ایف بی آر کے ملازمین جائیں گے کہیں گے آپ نے دو مہینے میں چار مہینے میں چھ مہینے میں جو ٹیکس دینا ہے آپ وہ آج دے دیجئے اگلے چھ مہینے میں پھر وہ ٹیکس نہیں دیا جائے گا یعنی ایک شورٹ ٹرم پولیسی ہے حدف مکمل ہو گیا ہے انسینٹیوز کے لیے ایسا کیوں ہے کہ ہم لانگ ٹرم ویژن نہیں رکھتے فورس ہی نہیں کرتے چیزوں کو اچھا انیکہ پہلے آپ کے سوال پہ آنے آنے سے پہلے پہ جو برگریٹ صاحب نے بات کی نا کہ گریٹ ٹونٹی ٹو کے اندر یا آرمی کے اندر آپ ٹاپ پوزیشن پہ پرموشنز ہیں وہ ملتب کلیم نہیں ہوتا آرمی کے اندر چیف آرمی سٹاف یا ایک کور کمانر وہ بیٹھ کے ایک سرٹن پرموشن بورڈ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے سیول کے اندر بلکل برگریٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم میسٹر کا یہ پرراغٹیف ہے لیکن جو اے کلاس آفسرز ہیں آپ نے تیس باتیس سال سرورز کی آپ نے ایک ریپوٹیشن بیلڈ کی آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر ڈیڈ آنسٹی کے ساتھ کام کیا آؤٹ کلاس کام کیا آپ کی اے سی آرز پرفیکٹ ہیں آپ ہر لحاظ سے آپ بیتر ہیں آپ کی آنسٹی ویدن دا ڈیپارٹمنٹ سارے لوگ پہچانتے ہیں تو جب آپ سپر سیڈ ہوں گے تو وہ ایک ڈی مورالائزیشن جو ویدن ڈیپارٹمنٹ آتی ہے وہ ایک بھی نہیں بندہ ہوا اس میں کوئی یہ ایک صاحب جن کی پرموشن وہ کوئی سکسٹین نمبر پہ تھے اس پیس نیارٹی لسٹ پہ تو سرٹنلی اوبر دا ڈیئر جب ایک ویدن دا ڈیپارٹمنٹ ایک پرموشن ہوتی رہی تو جو لوگ ٹاپ پہ بیٹھے پہتے ہیں وہ ایک رائٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برگیٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ہی رائٹ ہے پرموشن صاحب کا رائٹ ہے کہ انہوں نے کس کو گریڈ ٹونٹی ٹو میں پرموٹ کر نا لیکن ایک بندے کا ٹریک ریگرد ہے اس نے بہت اچھا سرپ کیا تو یہ ایک ایک نو سے تیڈیشن ہوتی ہے جو دیزرونگ لوگ ہوتا ہے ان کو اگر اوپر لے کے آئیں تو میکو لیول جو ایک نومک انڈیکیٹرز ان کو دیکھ کے آگے پیچھے صرف بگیڈی صاحب نے کہا نا کہ اگر آپ ان کی ٹیکس کولیکشن ریویزن ہوتی رہتی آپ نے شروع میں ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے اس سال تری تری بلین کرنا ہے ہاف ہاف دیکھ سیمپل ایک مثلا کہ لازٹ یہ جو ٹیکس فائلرز کا ٹارگٹ ان کا کوئی تھری میلین کا تھا ایک میلین کے قریب لوگ ٹیکس فائلرز آئے تو لوگوں کو کونفیڈنس دینا ہوتا ہے گورنمنٹ آف دا ڈے نے کہ ہم آپ کے ٹیکس کو اچھا استعمال کریں گے یہ نہیں اچھا نہیں ہوگا آپ پورے ملک میں جس سے آپ نے پہلی سٹوری میں ذکر کیا کہ آپ چلے جائیں دہی علاقوں کے اندر وہ پرائیمز صاحب میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ عشق بار ہوئے نا دہی علاقوں میں لوگوں کی حالت زار دے کے مریضوں کی تو اس کی بجائے دہی جاتے تھے اس کا گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا تھا انہوں نے کچھ ایسی وہاں پہ چیزوں کو غلط انٹیسپیٹ کیا کہ وہ بزنس ہو گیا تو اگر آپ ریال اسٹیٹ کا بزنس پاکستان میں رک جائے اور آپ کی غلط پوری لوگ چیخ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ نے اتنے ٹیکس لگا دی ہے تو جب آپ اس قسم کے اقدامات کریں جس کے اندر نہ پرسپشن ہوگی نہ ریالیٹی ہوگی نہ بیسز ہوگا اور کوئی ساگھ دار ساگھ ایمپلیمنٹ کرا دیں گے خود سوچ کے تو اس میں ٹیکس ریویو کلیکشن نہیں ہوگا لانگ کم میر تو آپ نے بند کرنے سازش ہے اس عالمی سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا اور اس عالمی سازش میں پاکستان کے بھی کچھ لوگ ملوث ہیں خاور صاحب اگر یہ عالمی سازش ہے جس طرح سے بات کریں ایک ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امران خان صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں تو کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور آخر کیوں یہ پسیپشن دیا جا رہا ہے انیکہ یہ اگین میں کہوں گا ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان جب بھی ان کو موقع ملا ہے وہ اس کو ڈیلیور کرنے کہ ہمارے ڈیموکیٹک انسٹیشنز کو سرنثر کرنے کی بجائے وہ ایک بیلنس ہونا چاہیے سیبل ملٹری انسٹیشنز میں وہ کریئیٹ نہیں ہوتا وہ ان کا جو دسترس لیول ہے وہ ہمیشہ بڑھتا جا رہا ہے اب وہ پچھلا دوستار چودہ کا درنابی تھا تب بھی یہ بہت بات ہوتی تھی یہ عمران خان صاحب کسی کہنے پہ آئے ہیں انگلی کھڑی ہو جائے گی کسی موقع کے اوپر اور یہ سارا سسٹم رول بیک ہو جائے گا دیکھیں ہوا کیا کہ الیکشن کا ایشو تھا اس پہ بھی گورنمنٹ نے اہر کار ایک کمیشن بنایا کمیشن سے پی ٹی آئی کو ڈینٹ تو پڑا کیونکہ ایمپروف ہونا چاہیے جو الیکٹورل پروسس ہے اس ملک اس میں بہتری کی بہت ضرورت ہے اب اس کے بعد تین چار الیکشن ٹیبونل کے ریزلٹس آتے ہیں این اے وان وان ٹو لاہور میں آپ کے ہاں اس کے بعد وان فائی فور وان ٹو فائی وہاں پہ جب اس کو اس کی تحقیق ہوتی ہے تو یہ ڈیٹرمن ہو گیا کہ وہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا اس کو دھانگلی کہیں ریگنگ کہیں جو بھی نام دیں کہ جان بوج کے ہوا لیکن وہ الیکٹورل پروسس ٹھیک نہیں تھا یہ پی ٹی آئی کا جو ایک سٹینز تھا کہ الیکشن الیکٹورل پروسس ٹھیک نہیں ہے وہ ثابت ہو گیا اب یہ پاناما لیکس اب ایک ایویڈنس آ گیا ہے مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ پرائیم میسٹر صاحب نے اپنی ایک پاپرٹیز باہر بنائی ہیں تو صاف صاف بتا دیں کہ یہ اس طرح پیسہ میں نے کمایا اس طرح میں نے ٹرانسفر کیا آپ کا سوال جو یہ ہے کہ دوبارہ انسٹیٹویشن وہ اب پوزیشن اس طرح کی ہو گئی ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بجائے اس کے سارے کا سارا مدہ جو ہے ایک ایسی انسٹیٹویشن پر جیسرہ بتایا جا رہا ہے پھر کسی جانے پر بھئی لوگ ایک پی ٹی آئی دیکھیں ایک چیز انیقا ذین میں رکھے گا کہ پی ٹی آئی نے ووٹ لیا ہے آٹھ ملین کے قریب لوگوں نے ووٹ گیا ان آپ اتراز کر سکتے ہیں عمران خان کی پولیسیز پر ان کی جو طریقہ کار ہے سیاست تو اس کو آپ کر کر سکتے ہیں لیکن لوگ ان کے پاس ہیں تو جب وہ ایک چھوڑی سی مثال دے دوں کہ دو ہزار ساتھ کے اندر جب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوٹ کے اندر کیس چلا گیا تو دیمانسٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے میں افتحاد چودری صاحب جو فارمر چیف جسٹس صاحب تھے ان کی موومنٹ تھی اندر کوٹ ان کی بہالی کا کیس اندر چال رہا تھا تو باہر لوئرز موومنٹ کے جو لوگ تھے وہ پترس کر لیے تو یہ غزنفر صاحب اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اگر دن نہ ہوگا دوسری طرف مران خان صاحب کہتے کہ جمہوریت کو اگر کوئی نقصان ہوا تو نواز شریف صاحب ذمہ دار ہوں گے اس کے کون ذمہ دار ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتا ہے خون خرابہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ آپ آج ایک بات لکھ لیجئے گا اور کنوے بھی کر دیگئے کہ دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہوگا وہ بھی اسی طریقہ ایکار چاہوگا جترہ پرانہ دو دار تیرہ کا الیکشن ہوا کیونکہ وہ الیکشن ریفارم جو کرنی چاہیے تھی اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو مل کے اس میں جو الیکشن کمیشن میں جو لوگ لگائے گئے ہیں ان کی ریپیوٹ کے بارے میں بہت کچھ پریس میں آ چکا ہے تو دو ازار اٹھارہ میں بھی انتظار کیجئے گا اسی قسم کی ریگنگ کا دو ازار تیرہ کے جو الیکشن ہوئے اس میں الیکشن اور گورنمنٹ جو پارٹیاں وہ چاہتی ہیں کہ اس الیکشن جو ریگ ہو تاکہ ہر آدمی اپنے صوبے کو جس طرح دیکھ رہا ہے صوبوں کی پارٹی ایک صوبے کی پارٹی بن گی اس نوٹ نیشنل پارٹی وہ چاہتی ہے کہ ہم سندھ میں الیکشن رگ کر لیں تو وہ اسی طرح اسی پالیسی میں چل رہے ہیں تو یہی چیز ہوگی یہی رونا کال آپ رو رہے ہوں گے کیونکہ کوئی ایسی پالیسی لیول پر چیزیں نہیں ہو رہی کہ آپ الیکشن کمیشن کو چینج کریں دوسری بات آپ نے عرص کی جو ابھی بات ہو رہی ہے امران خان کی اور جو اداروں کیا گیا وہاں پہ ان کو اور ان کو کہا گیا کہ یہ سٹوری لگائیں پھر وہ کراچی ایک صاحب گئے جا کے ملے تو اس کا مطلب تو یہ چیز ثابت ہوگی نا کہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس میں بار بار آئیسائی اوپر اٹھائی جاتی ہیں جو آمی کیونکہ وہ آئیسائی کو بھی کمزور کرنا چاہتے آئیسائی ایجنسی تو وہ اس کے خلاف ہمارے اپنے اندر لوگ ہیں جو آپ کے اپنے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے تو میرا خیال یہ کنٹنشن صرف عمران خان کی بلکہ پاکستان بہت سارے لوگ کی کنٹنشن ہے کہ حکومت وہ لوگ وہ اپنے ہی اداروں سے کھلوار کر مجھے یہ سمجھ کہ باہر کے لوگ تو آپ کے اداروں سے کھلتے ہیں لیکن جب آپ کے اندر چیزیں ہو جائیں اور جس طرح یہ آرسٹ ہو رہی ہیں جس طرح لوگ پکڑا جانا ہے تو اس کا یہ چیک نہیں ہوگا آپ ایک پولیٹکل ایکٹیوٹی ہے سپریم کورٹ نے جب کہ دیا کہ پولیٹک ایکٹیوٹ تو اس کو چلنے جانا چلیے غزن پر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا بہت شکریہ خاور گومن صاحب آپ ختم ہو گیا لیکن ناظرین یہ دونوں ادارے اہمیت کے حامل جمہوریت اپنی جگہ پر اور جس ادارے کی بات کی جار یہ وہ اپنی جگہ پر دونوں کے اپنے کام ہیں اور اپنے ڈومین ہیں ساتھ ہی دونوں اپنے کام کے اندر اگر آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر قوم کو آگے لے جا جا سکتا ہے ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی اللہ حافظ و ناصر موسیقی